پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلبنجی مو کالا دانا جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی چھپائے اور دوسرا ہے میتھی دانا میتھی دانے کے بارے میں روایت میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس کے کتنے فائد ہیں لوگ اس کو سونے کے بس خریدیں سو گرام کلبنجی لو سو گرام میتھی دانا لو دونوں کو مکس کر لو میرے محترم بھائیو پانچ گلاس پانی لو تین چائے کے چمچ کلبنجی میتھی دانا ڈالو ایک بڑا چمچ اس میں سابت جوڑ ڈالو ایک چمچ اب اس میں سابت گندم ڈالو اور ایک چمچ آج کل یہ جو مرنگا پارڈر ہے اللہ اس کے بھی بے شمار فائد ہیں لوگوں نے مجھے بتایا داکٹر صاحب جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہماری تو زندگی بدل گئی سوہانچنے کے پتے اس کا ایک پارڈر ڈالو اس کو اچھی طرح اور ایک دو بڑے سائز کے لیمن نے چھوڑ لو اس کو اچھی طرح بوائل کرو پھر اس کو مٹی کے کورے جگ میں ٹھنڈا کر لو اس میں پانچ سے سات پتے سبز دنیے کے پانچ سے سات پتے بدینے کے ایک ہنچ کا ٹکڑا ادرک کا اور چار سے پانچ ہنچ کے سائز کا کھیرا اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لو آپ کا یہ الکلائن وارٹر بن گیا میرے محترم بھائیو یہ صرف شگر کے لیے نہیں جتنے لوگوں کے گردے خراب ہیں جتنے لوگوں کے جگر خراب ہیں جتنے لوگوں کے پتے خراب ہیں میرے محترم بھائیو جتنے لوگوں کے میدے خراب ہیں اور جتنی بہنیں جن کے منتلی سائیکل ٹھیک نہیں آتا جن کو پالیسی سٹوبریز ہیں ابھی ایک بھائی کا پرچی آئی تھی پانی والی تھیلیاں ہیں یہ جو یوٹرس میں فائبرائیڈز ہیں یہ پانی صرف نوے دن پی کے دیکھ لو ایک یہ دوائی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوائی اور ہے وہ کیا ہے ادرک لیسن پدینہ ناردانہ ادرک لیسن پدینہ ناردانہ اس کی چٹنی مناؤ یہ چاروں چیزیں برابر مقدار میں حسب زائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ ملاو رگڑ کے چٹنی مناؤ اور اس کے ساتھ کوئی اسی پانچ ساتھ سبزیاں گاجر مولی شلجم کھیرہ پیاس چمارٹر بند گوبی صلاح کے پتے لار مولی سبز دنیا پدینہ آدھا پاؤ صلاح ایک چمار چٹنی کا صبح آدھا پاؤ صلاح ایک چمار چٹنی کا دوپیر ہر کھانے کے ساتھ کھاؤ صبح بھی اور دوپیر بھی نوے دن یہ کر کے دیکھ لو اور ایک بات یاد رکھنا اپنا کھانا مٹی کے ہنڈی میں بناو سلسوں کے تیل میں بناو چینی کی جگہ گھڑ لو پتھر والا نمگ لو آٹا پتھر کی چکی کا بھی ساوا اور فریج کا پانی الیکٹیکل کولر کا پانی دسپینسر کا پانی میرے محترم بھائیے اس کو چھوڑ دو جو پانی زمین سے نکلتا ہے بور والا پانی جو آپ کے گھروں میں واسا کے ذریعے آتا ہے ٹیپ والا پانی اس پانی کو چھان کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے یہ پانی پیو یہ فلٹر والا پانی یہ پانی نہیں ہے یہ جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا منرل وارٹر اللہ یہ منرل لیس وارٹر ہے یہ منرل لیس وارٹر ہے اس میں سے منرل نکالے گئے ہیں اور اس میں کیمیکل ڈال کے آپ کو دکھایا گیا اس میں اتنا اس میں کیلشیم ہے اس میں مگنیشیم ہے اس میں جو منرل ڈالے گئے ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں ذرا سوچو جو پانی اللہ نے پیدا کیا وہ پچاس سال پہلے جہاں میرے میرے دادا بتاتے ہیں بتاتے تھے جہاں ہماری بہن سے پانی پیتی تھی ہم بھی کپڑا رکھے وہی سے وہی پانی پیتے تھے کسی کے گردے خراب نہیں ہوتے تھے اور جب سے یہ منرل وارٹر شروع ہو گیا اتنے زیادہ کٹنی سینٹر بن گئے تو میرے محترم بھائیوں جو پانی اللہ نے پیدا کیا ہے ہاں پانی خراب ہو سکتا ہے اس کا ٹی ڈی ایس بڑھ سکتا ہے اس کا پی ایچ بڑھ سکتا ہے تو پانی کا ٹی ڈی ایس بھی چیک کرو اس کا پی ایچ بھی چیک کرو اور یہ پانی پیو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ شگر کا بہترین لاج ہے